موسیقی ویلکم ٹو ٹرائب اینڈ کاسٹ سیریز آج ہم آپ سے بھوپا رائے قبیلہ کی تاریخ بیان کریں گے اس قبیلے کو بھوپا رائے بھوپا ہرے بھوپا رائے اور بھوپا رائے کہا اور لکھا جاتا ہے یہ ایک ہی قبیلہ کے مختلف نام ہیں یہ جاتوں کا بہت قدیم قبیلہ گوت یا گوتر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تاریخ دانوں نے اس قبیلے کے متعلق ہم تک کتنی جانکاری پہنچائی اور مجودہ دور میں یہ قبیلہ کہاں کہاں آباد ہے اور کتنے مذاہب میں تقسیم ہے سب سے پہلے ایڈی مکلیگو نے ریچے روز اپنی کتاب دہ گلوسری آف ٹرائب اینڈ کاسٹرز میں لکھتے ہیں بھوپا ہرے امرت سر میں کھیتی باڑی کرنے والا ایک جات قبیلچہ ہے اور اسی کتاب میں اسی صفحہ پر لکھتے ہیں کہ بھوپا رائے ساہی وال میں زراد پیشہ ایک ہندو جات قبیلچہ ہے یعنی یہ دو لائنیں ہمیں اس کتاب میں بھوپا رائے قبیلہ کی ملتی ہیں اس کے علاوہ پنجاب کاسٹرز میں سارڈنزل اپٹسن لکھتے ہیں کہ بھوپا رائے امرت سر اور ساہی وال میں کھیتی باڑی کرنے والا ایک جات قبیلچہ ہے جٹ لینڈ سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ بھوپا رائے جٹ گوت پاکستان اور انڈیا میں آباد ہے یہ بہت پرانا اور طاقتور ترین جات قبیلچہ ہے بھوپا رائے دیول سدھو اور گل کے ساتھ پانچ بھائیوں میں سے ایک کی اولاد ہیں جو بارویں صدی میں وسطی ہندوستان مدھیا پردیش سے ہجرت کر کے پانچ دریاؤں کے علاقے میں آباد ہوئے بارویں صدی میں مدھیا پردیش میں ایک ہندو جات بادشاہ تھا راجہ جگدیو جو مدھیا پردیش سے باراستہ ریاستوں کو فتح کرنے کے بعد پنجاب آیا پنجاب میں جا کر جارگ میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی راجہ جگدیو کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام بوپرائے تھا اور بوپرائے قبیلے کا یہی جدہ امجد تھا سولویں صدی میں زمینی تنازہ کی وجہ سے گاؤں گوڈانی کا سو فیصد صفایہ ہو گیا تھا اس حملے میں صرف ایک نوجوان بوپرائے زندہ بچ گیا اور وہ کچھ سالوں کے لیے جلا وطنی میں چلا گیا صرف یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ اصل میں وہ کتنا سامان ساتھ لے گیا تھا جو اسے حاصل ہوا اور گوڈانی بوپرائے اس کی اولاد ہیں بوپرائے جات پاکستان پنجاب اور بھارتی پنجاب میں پائے جاتے ہیں بوپرائے قبیلے کا کوئی جتھیرہ یا بابا مانگا نہیں ہے پنجاب انڈیا میں تقسیم لدھیانہ زلہ کے دہات بھارتی پنجاب میں بوپرائے جات بنیادی طور پر گاؤں کھڈانی کلا کھڈانی خورد سہنے وال اور لدھیانہ زلہ کے کچھ دوسرے حصوں میں آباد ہیں لدھیانہ میں بوپرائے جاتوں کا سب سے بڑا گاؤں بوپرائے کلا ہیں بوپرائے کی آبادی لدھیانہ زلہ میں چار ہزار چار سو اکتیس ہے امرت سر زلہ کے گاؤں بوپرائے کی آبادی امرت سر زلہ میں چھتیس سو اکاون ہے بھارتی پنجاب کے زلہ امرت سر کی تحصیل پٹی میں بھی ایک گاؤں کا نام ہے گرداسپور زلہ کے بوپرائے نامی گاؤں پنجاب کے زلہ گرداسپور کی تحصیل گرداسپور میں ہیں گرداسپور زلہ میں بوپرائے کی مجموعی آبادی یعنی کل آبادی یعنی ٹوٹل آبادی ان چار سو اکتالیس ہے یعنی چار ہزار نو سو اکتالیس افراد پر مشتمل ہے جلندر زلہ کے دہات میں بوپرائے پنجاب ہندوستان کے زلہ جلندر کی تحصیل نکودر کا ایک گاؤں ہے زلہ کپور تھلہ کے دہات بوپرائے پنجاب ہندوستان کے زلہ کپور تھلہ کی تحصیل بھولا لاتھ کا ایک گاؤں ہے لدھیانہ زلہ کے گاؤں بوپرائے خرد پنجاب کے زلہ لدھیانہ کی تحصیل رائے کوٹ کا ایک گاؤں ہے پاکستان میں تقسیم بوپرائے جاتوں کی مسلم شخ پاکستانی پنجاب اور ہندوستانی پنجاب میں رہ رہی ہے پاکستانی پنجاب میں بوپرائے جات زلہ فیصل آباد اور زلہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں آباد ہیں کچھ بوپرائے جات خاندان جو پچھلے کچھ سالوں میں لاہور اور زلہ شیخ پورا منتقل ہو گئے انیس سو گیارہ کی مردم شماری ریپورٹ کے مطابق اس مسلم جات قبیلے کی آبادی زلہ گرداسپور میں بوپرائے نو تھی اور قبیل کے قابل ذکر افراد یعنی اس قبیلے کے خاص اور مشہور شخصیات میں چودری سردار محمد بوپرائے پاکستان میں چیف انجینئر موٹروے پروجیکٹ ملکیت سنگھ بوپرائے اور جو انڈیا میں گلوکر ہیں یعنی کہ دو افراد جو ان کی مشہور شخصیات میں آتے ہیں جن میں چودری سردار محمد بوپرائے پاکستان میں چیف انجینئر موٹروے پروجیکٹ ہیں اور ملکیت سنگھ بوپرائے جو انڈیا میں اس وقت گلوکار ہیں بوپرائے قبیلے کی آبادی انیس سو گیارہ میں ان دو ازلہ میں سب سے زیادہ تھی جن میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں توبہ ٹیکسنگ اور شیخ پورا باقی یہ لاہور میں بھی آباد ہے اور فیصل آباد میں بھی ان کی خاصی تعداد آباد ہے مذہب کے اعتبار سے یہ قبیلہ تین مذہب میں تقسیم ہیں اسلام، ہندو اور سکھ اسلام مذہب کے فالور بوپرائے قبیلے کے لوگ پاکستان اور انڈین پنجاب میں آباد ہیں جبکہ سکھ مذہب کے فالور وہ انڈین پنجاب میں اور ہندو بوپرائے جاٹ مدیہ پردیش، ہریانہ، راجستان، یوپی اور ہماچل میں آباد ہیں یہ تھی بوپرائے قبیلہ کی تاریخ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی موسیقی